چوکلیٹ سب ہی کو پسند ہوتی ہے لیکن سہت کے تیس سنجیدہ رہنے والی لوگ اس کے استعمال سے کتراتے ہیں جبکہ بچوں کو دانت خراب ہونے کے خطرے کے سبب اسے کھانے سے روکا جاتا ہے تاہم گویلیار کے ایک طالبہ نے ایسی چوکلیٹ تیار کی ہے جو نہ تو سہت کے لیے مذر ہے اور نہ ہی اس سے بچوں کے دانت خراب ہونے کا خطرہ ہے ساتھی دعویٰ کیا جا رہا کہ چوکلیٹ ایمنیوٹی بوسٹر ہے یعنی کہ خوات مدافعت میں اضافہ کرتی ہے ریاست کے شعبہ علیہ تعلیم کے جانب سے نوجوانوں کو نئے آئیڈیاز اور جیدت کے لیے حوصلہ افضاء کیا جا رہا سٹارٹ اپ کے لیے طلبہ کی معلومداد بھی کی جا رہی نوجوانوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں پیش رفت کی جا رہی اسی سلسلے میں گوالیار جوازی انیویسٹی کے ایم ایس سی فوڈ ٹیکنالوجی کی طالب چاندنی رائے نے چوکلیٹ پسند کرنے والے کے لیے ایمنیوٹی بوسٹر پروبائیٹک چوکلیٹ تیار کی ہے چاندنی نے بتایا کہ چوکلیٹ سبھی کو پسند ہوتی ہے بلخصوص بچوں اور نوجوانوں کو دوسری جانب آج کل والدین دانت خراب ہونے کے در سے اپنے بچوں کو چوکلیٹ کھانے سے منع کرتے ہیں آج کل سبھی سہت کی طے بیدار ہو گئے ہیں ایسے حالات میں نوجوان اور بزرگ زیابتیز کولیسٹرول بڑھنے سے چوکلیٹ نہیں کھاتے ایسے میں اگر سہت بخش پروبائیٹک چوکلیٹ مل جائے تو بات ہی کچھ اور ہے اور چاندنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاک چوکلیٹ کو مزید غزائیہ سے بھرپور اور سہت بخش بنانے کا حدق مقرر کیا ہے چوکلیٹ میں پروبائیٹک کا استعمال کیا اور چینی کی مقدار کم سے کم رکھی گئی ہے سہت بخش پروبائیٹک چوکلیٹ میں کوکو پاوڈر، ملک پاوڈر، ناریل کا تیل اور پروبائیٹک لکوڈز، بلزکار، لکوڈز، کیسی اور ایڈ فروز کا استعمال کیا گیا چاندنی کا خیال ہے کہ پروبائیٹک ڈاک چوکلیٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں ڈاک چوکلیٹ میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنس بلڈ پریشر کو معمول پر لاتے ہیں اور دل میں خون کے تھکے بننے کا خطرہ کم کرتے ہیں اور چوکلیٹ میں پائے جانے والے پیونائیڈز جلد سے نقصاندہ شعاؤں کو روکنے میں مدد کرتی ہے واضح ہے کہ کرونا کی وبا نے عام لوگوں کو خوت مدافعت بڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ بیدار کر دیا ہے گوالیار کے طلب علم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چوکلیٹ خوت مدافعت بڑھانے والا ثابت ہوگا